وَلَوْ بَعَ مَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَتُنْقَذُ حَذِهِ تَصَرُّقُ وَتُرَدُّ الْجَارِيَةُ عَلَى الْبَائِعِ دیکھو بھئی صورتِ مسئلہ بھئی ادھر توجہ کرو بھئی صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے اس کی باندی نے ایک بچے کو جنم دیا بچے کو جنم دیا پھر اس نے اس بچے کو بیچ دیا یا اس نے اس باندی کو کیا کیا بیچ دیا بھئی باندی کو بیچ دیا پھر آگے جو مشتری تھا توجہ ہے بھئی ایک باندی ہے اس نے بچے کو جنم دیا ہے مالک کے پاس ہی بھئی پھر اس نے آگے باندی کو بیچ دیا یا بچے کو بیچ دیا یا دونوں کو بیچ دیا آگے جو مشتری ہے اس نے پھر آگے بیع کر دی اس نے پھر تصرف کر دیا کسی بھی قسم کا تصرف کیا مثلا بھئی جو قابل نقص ہو ایسا تصرف کیا جو قابل جو ختم ٹوٹ سکے ختم ہو سکے مثلا اس نے آگے پھر ان میں اس کو بیچ دیا تو بیٹ ٹوٹ سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بھئی بیٹ ٹوٹ یا اس نے اس کو اجرت پر دیا یعنی خدمت وغیرہ کیلئے کسی کو دیا یا کسی کے پاس رہن رکھوایا یا بھئی اس باندی کا کسی سے کیا کروا دیا نکاح نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے طلاق کی وجہ سے تو کوئی ایسا تصرف کیا جو ٹوٹ جایا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس بائے نے دعویٰ کر دیا اس بچے کا دعویٰ نے کیا کر دیا تو کہتے ہیں نصب ثابت ہو جائے گا اور مشتری نے جو بھی تصرف کیا ہے چاہے بچے میں کیا ہے یا باندی میں کیا وہ تصرف ختم کر دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا اور باندی کو کیا کیا جائے گا بائے کو واپس کر دیا جائے کیونکہ نصب ثابت ہوا وہ امہ ولد بن گئی اور امہ ولد بیچنا ہی درست نہیں ہے لہٰذا بائے نے بھی جو وہاں مشتری نے بھی جو آگے تصرف کیا وہ بھی تصرف ختم کر کے بائے کو باندی لٹا دی جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی سب کو اس بچے کو جو جو اسی کے پاس پیدا ہوا ہے سمت داہو بادہ بیعی مشتری ہی پھر اس کا دعویٰ کر دیا بیچنے والے نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا کب دعویٰ کیا بادہ بیعی مشتری ہی اس کے مشتری کے بیچنے کے بعد مشتری نے بھی کیا کر دیا تھا آگے اس کو بیچ دیا تھا اب اس نے دعویٰ کر دیا کہتا ہے سہ نسکوہو نصب کیا ہے صحیح ہے نصب ثابت ہو جائے گا بھئی اس نے تو آگے بیچ جاتا اس کا کیا کریں کہتا ہے اس بیہ کو رد کیا جائے گا اس بیہ کو رد توڑ دیا جائے گا وقضا اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی بیہ کو ان تصرفات کو توڑ کر واپس کیا جائے گا لوکاتبل والدہ اگر مشتری نے کیا کیا بچے کو مقاتب بنا دیا اویل امہ یا ماں کو کیا بنا دیا کیونکہ بدل کتابت بھی ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا بھئی ٹوٹ جاتا ہے بھئی ختم ہو جاتا ہے جبکہ غلام آجزی کا اظہار کر دے یہ دونوں جی اور رہنا یا کیا کیا بھئی مشتری نے رہن رکھوایا کس کو رہن رکھوایا بچے کو یا ماں دونوں میں سے جس کو بھی رہن رکھوا دیا اور آجرہ یا اجرت پر دیا یعنی خدمت کے لیے دیا کسی کو بچے کو دیا یا ماں اور زوہ جہا یا اس باندی کا کیا کروا دیا اس کی ماں کا نکاح کروا دیا ان تمام صورتوں کے بعد سمت دعا ہو پھر بائے نے کیا کر دیا مشتری یہ تصرفات کر چکا ہے پھر بائے نے دعویٰ کر دیا کہتے ہیں صحت دعوتو دعوت صحیح ہے فی حق الامی والولد جمیعا ماں کے حق میں بھی اور بچے کے حق دونوں کے حق میں دعوت صحیح ہے یعنی بچہ اس کا بیٹا بن جائے گا اور ماں امی والد بن جائے گی وَتُنْقَذُوا هَذِهِ التصرف اور اس تصرف کو کیا کر دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا وَيُتُرَدُّلْ جَارِيَةُ عَلِ الْبَائِعِ اور باندی کو لوٹا دیا جائے گا کس پر بائے پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئے مسئلہ اسی طرح جو میں نے ذکر کیا بھئی شامی وغیرہ میں یہی تفصیل بیان تھی گئی ہے بھئی یہاں دو تین چیزیں ذکر ہوئی بھئی تصرفات ذکر ہوئے بھئی کس کے تصرفات ذکر ہوئے بائے کے بعد کس نے آگے تصرفات کیے ہیں مشتری نے تو کتابت بھی کی ہے مشتری نے آگے بیچا پھر مشتری نے اجارے پر دیا مشتری نے بھئی اور نکاح کروایا مشتری نے یا رہن پر رکھوایا رہن کے طور پر رکھوایا مشتری نے سمجھ میں آیا جی لیکن اب آگے علامہ صدر الشریعہ ہدایہ کی عبارت ذکر کریں گے اسی مسئلہ کے سلسلے میں اور پھر اس کی عبارت پر ایک اشکال ذکر کریں گے اور پھر اس کو حل کریں گے کیا کریں گے حل کریں گے ایک لمبی تقریر کریں گے مولانا اور صورت بنائیں گے جس میں کتابت کی کاتبہ کی ضمیر لوٹائیں گے مشتری کے بجائے بائے کی طرف مولانا کس کی طرف بائے کی طرف لوٹا دیں گے تو حالانکہ صحیح صورت یہ ہے جو شامی وغیرہ میں ذکر کی گئی اگرچہ وہ صورت نہیں صحیح ہے بائے اشکال وارد اس پر بھی نہیں ہوتا بائے لیکن اکثر علماء نے وہی صورت بیان کی ہے جو شامی وغیرہ میں ذکر ہے اور اس میں ضمیر مشتری کی طرف پھر لوٹائی ہے دیکھئے بائے ہدایہ کی عبارت دیکھئے اور پھر اس پر ہونے والا اشکال دیکھئے بائے مسئلہ تو سب کو سمجھنے آگیا یہی مسئلہ دیکھو اعلم انہ عبارت الہدایت ہا قضا کہ قضا لکا عبارت ہدایت اس طرح ہے وَوَمْ بَا عَبْدًا وُلِدَ عِنْدَهُ اور جس نے بیچا ایسے غلام کو جو اسی کے پاس پیدا ہوا تھا وَبَاہُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَا اور مشتری نے بیبیش دیا کسی دوسرے آدمی کے پر سُمَّدْ دَاہُ الْبَائِعُ الْاوَلُ پھر دعویٰ کس نے کر دیا بائے اول نے فَهُوَ بَنُهُ بَائِ تو وہ غلام کیا ہوگا بائے کا بیٹا ہوگا یعنی نصد ثابت ہو جائے گا وَبَاطَلَ الْبَعُ اور بے کیا ہو جائے گی بَاطِلْ لِأَنَّ الْبَعَ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ اس لیے کہ بے ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے وَمَا لَهُ اے مَا سَبَتَ لَهُ بَائِ اور وہ جو ثابت ہوا ہے لہو کس کے لئے بھئی بائے کے لئے اور وہ چیز جو بائے کے لئے ثابت ہوئی ہے بھئی کیا چیز بائے کے لئے ثابت ہوئی ہے مِن بیان ہے مِن حَقِ الدِّعْوَتِ یعنی دعویٰ نصب کا جو حق ہے دعویٰ نصب کا جو حق ہے لَا يَحْتَمِلُهُ اے لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بھئی حَذَمِن نَقْض کو راجے وہ نقض کا احتمال دیکھو بھئی یہ جو مشتری نے تصرف کیا تھا بے والا یہ کیا ہے ٹوٹنے کا احتمال لیکن جو بائے نے دعویٰ کیا ہے دعویٰ نصب وہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا لہٰذا اب اس دعویٰ نصب کے لئے اس بے کو کیا کر دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا یہ معنی ہے وَمَا لَهُ اَيْمَا ثَبَتَ لِلْبَائِعِ اور وہ جو بائے کے لئے ثابت ہوا ہے مِنْ حَقِ دِعْوَتِ یعنی دعویٰ نصب کا حَق لَا يَحْتَمِلُهُ اَيْلَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا فَيَنْتَقِذُ الْبَعُ لِعَجْلِهِ تو ٹوٹ جائے گی بے اس کی وجہ سے بھئی اس کی وجہ سے کیا ہوگی بے ٹوٹ جائے گی وَقَذَلِكَ اِذَا قَاتَبَ الْوَلَدَا اور اسی طرح ہے بھئی اِذَا قَاتَبَ الْوَلَدَا جب مقاتب بنایا مشتری نے کس کو بچے کو کیا بنا ریا یہ بھی تک ایک تصرف تو بے والا گزر گیا دوسرا تصرف کی صورت کیا کیا بناتا ہے مقاتب بناتا ہے آؤ راہا نہ ہو یا کیا کیا اسے راہا نہ رکھوایا آؤ آجا رہو یا اس کو عجرت پر دیا آؤ قَاتَبَ الْوَلْمَةَ یا مشتری نے اس کی ماں کو کیا بنایا اس صورت میں جبکہ ماں کو بھی بیچا ہو ساتھ بھئی سمجھ میں آیا یہ ساتھ لفظ ملا لیں بھئی اس صورت میں جبکہ ماں کو بھی ساتھ بیچا ہو تو مشتری نے ماں کو مقاتب بنا دیا آؤ راہا نہ ہا یا مشتری نے اس کی ماں جو ہے اس کو کیا کیا بطور رہن کے رکھوا دیا آؤ زوہ جہا یا اس کا کیا کروا دیا نکاح کروا دیا سمکانت دیعوا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد آئے نصد ہوا مشتری نے بچے کو مقاتب بنایا تھا یا رہن رکھوایا تھا یا عجرت پر دیا تھا یا یہی یا اس کی ماں جو تھی اس کو مقاتب بنایا تھا رہن پر رکھوایا تھا یا اس کا اس کے بعد دعویٰ ہوا تو بھی اسی طرح ہے بھئی یعنی ان تصرفات کو توڑ دیا جائے گا کیوں لِأَنَّ حَذِهِ الْعَوَادِ اِذَا تَخْتَ مِلُ النَّقْضَ اس لیے کہ یہ سارے عوارث کیا ہیں ٹوٹنے کا احتمال رکھتے ہیں فَيَنْ تَقِزُ ذَلِكَ كُلُّهُ تو ان میں سے ہر ایک ٹوٹ جائے گا وَتَصِحُدْ دِعَوَتُ اور دعویٰ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا بِخِلافِ الْعَتَا کی بِخِلافِ کِس کے آزاد ارنے کے بھئی گزشتہ صفحے پر آپ نے پڑا تھا یا نہیں صفحہ دو سو اٹھائیس میں بھئی آخر سے چوتھی سطر ہے وَبَادَ عِذْقِهِ رُدَّتْ دِعَوَتُهُ مل گئے کہ اگر مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ہے اب یہ صورت میں وہ دعویٰ کیا ہو جائے گا رد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو اعتاق سے مراد کون سے اعتاق ہے بھئی بچے کا اعتاق یا اس باندھی کا اسی طرح بچے کا اعتاق مراد ہے کیا مراد ہے بچے تو بچے اعتاق چونکہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا ایک دفعہ کسی کو آزاد کر دیا آزادی ختم ہو سکتی ہے نہیں تو اعتاق چونکہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا اس صورت میں دعویٰ کو رد کر دیا جائے گا اور یہ تصرفات جو کیے تو یہ ٹوٹنے کا احتمال رکھتے ہیں تو لہذا ان تصرفات کو کیا کیا جائے گا توڑ دیا جائے گا دعویٰ نصب کو ثابت کرنے کے لیے توڑ دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی تو فرق اس میں بتلانا مقصود تھا ایک ہے مشتری کا اعتاق اور ایک ہے مشتری کا مقاتب بنانا یا رہن رکھوانا یا اجارے پر دینا یا نکاح کروانا ان میں کیا بتلانا مقصد ہے فرق بتلانا مقصد ہے بھئی پورا سمجھ میں آرہی ہے تو یہ صاحبِ ہدایہ کی عبارت ہے بخلاف العتاق والتدبیر بخلاف کس کے اعتاق اور تدبیر مدبر بنانے کے ایک دفعہ کسی کو مدبر بنا دیا یہ بھی چوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا اب اس کے حقِ آزادی کو فسا نہیں کیا جا سکتا اور کسی غلاف کو مدبر بنایا ہے اب اس نے ہر حال میں آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہونا ہے تو اعتاق بھی فساق کا احتمال نہیں رکھتا اور تدبیر بھی فساق کا احتمال جی حالا ما مرہ بنابر اس کے جو گزر گیا یہ تھی صاحبِ ہدایہ کی عبارت اور میں نے پوری تقریر بھی کر دی سمجھا بھی دی آپ کو عبارت اب اس عبارت پر ایک اشکال ہوتا ہے علامہ صدر و شریعہ وہ اشکال ذکر کریں گے اور پھر اس کا حل بتلائیں گے بھئی دیکھئے بھئی ذرا واپس آئیے دو سو انتیس صفحہ پھر نکالیے دیکھئے بھئی آخری تیسری سطر میں ہے وَقَذَلِكَ اِذَا قَاطَبَ الْوَلَدَا اسی طرح اگر کیا کیا بچے کو مکاتب بنایا اب کاتبہ کی ضمیر امکان ہے مشتری کو لوٹیں میں نے کس کو لوٹائی مشتری کو اسی طرح اگلے سطر میں آرہا ہے اوکاتب الْاُمَّ اس کی ضمیر میں میں نے کس کو لوٹائی مشتری کو لوٹائی سمجھ میں آیا اچھا تو یہاں دو ضمیریں اب یہ کاتب الولد کی ضمیر کس کو لوٹائیں اور کاتب الْاُمْ کی ایک احتمال تو یہ کہ ضمیر کس کو لوٹائیں دونوں کی مشتری کو ایک احتمال یہ کہ کاتب الولد کی ضمیر کو لوٹائیں من کو بھئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ عبارت کی ہدایہ کی عبارت اس طرح ہے وَمَن بَاہَ وَمَنَا یہ من سے کون مراد ہے بھائے مراد ہے تو من کو لوٹائیں تو معلوم ہوا کہ مقاتب بھی کس نے بنایا بھائے نے اور ماں کو مقاتب بھی کس نے بنایا بھائے نے بھائی تو اس کاتب آئی جو دو آرہیں اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ ضمیر کس کو لوٹائیں مشتری کو دوسرا احتمال کہ دونوں کے ضمیر کس کو لوٹائیں من کو یعنی من یعنی بھائے کو لوٹائیں بھائی من کو لوٹائیں جس سے مراد بائے ہے بھئی علامہ صدر شریعہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے اگر ضمیر کس کو لٹائیں مشتری کو لٹائیں دونوں کی تو بھی خرابی اگر دونوں کی کس کو لٹائیں بائے کو لٹائیں یعنی من کو لٹائیں تو بھی خرابی پھر کیا حل ہے پھر وہ حل بتلائیں گے کہ کاتبہ اول کی ضمیر لوٹا دو مشتری کو اور کاتبہ ثانی کی ضمیر لوٹا دو من کو کس کو لٹا دو من کو تو کہتے ہیں مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا بھئی اشکال اور جواب سمجھ میں آیا تفصیل بھی آگے آ رہی ہے بھئی اشکال کیا ہوتا ہے اگر کاتبہ دونوں کی ضمیر کس کو لٹائیں مشتری کو تو بھی خرابی اگر دونوں کی ضمیر من کو لٹائیں تو بھی پھر حل کیا کیا انہوں نے کہ اول کاتبہ الولد کی ضمیر کس کو لٹائیں مشتری کو اور کاتبہ الام کی ضمیر کس کو لٹائیں من کو لٹا دیں اب مسئلہ حل ہو گیا سورت سمجھ میں آئی کیسے خرابی کیا آتی ہے اور اس کا حل کیا ہے آگے دیکھئے بھئی اقول میں کہتا ہوں صاحب علامت صدر شریعہ فرمارے ہیں ضمیر الفائل فی کاتبہ فائل کی ضمیر جو کاتبہ کے اندر ہے کونسا کاتبہ کاتبہ الولد جو پہلا کاتبہ ہے ان کا راجعہ انگل المشتری اگر وہ کس کو راجعہ ہو مشتری کو وَقَذَا فِي قَوْلِهِ اَوْقَاتَ بَلْأُمَّا اور اسی طرح ماتین کے صاحبِ ہدایہ کے اس قول کے اندر اوْقَاتَ بَلْأُمْ تو دونوں کاتبہ کی ضمیر اگر کس کو لٹائیں مشتری کو يَسِّرُ تَقْدِيرُ الْقَلَامِ تو تقدیرِ کلام یوں ہو جائے گی یوں ہو جائے گا مسئلہ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَنْ اور جس نے بیچا کس کو غلام کو ایسا غلام مُلِدَ عِنْدَهُ جو کس کے پاس پیدا ہوا ہے اسی کے پاس پیدا ہوا ہے اوْقَاتَبَ الْمُشْتَرِ الْأُمَّا یا مشتری نے مقاتب بنا دیا اس کی تقدیرِ کلام یہ بن گئی ہے نہیں دونوں ضمیریں ہم نے کاتبہ کی کس کو لٹائیں تھی پیچھے بھائی عبارت نکالو ذرا بھائی کاتب الْأُمْ پہ اعتراض ہو رہا ہے کاتب الْوَلَدْ کی ضمیر مشتری کو لٹائیں اس پہ اشکال نہیں ہوتا لیکن کاتب الْأُمْ پہ کیا ہوتا ہے اشکال کیوں اشکال ہوتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ کاتب الْأُمْ کا ذکر آیا کہ ماں کو مقاتب بنایا اور ضمیر آپ کس کو لٹائیں مشتری کو مشتری نے اس کی ماں کو کیا بنایا بھائی پیچھے ماں کے بیچنے کا ذکر ہے ہی نہیں بیچا تو صرف کس کو ہے بیٹے یعنی غلام کو صرف بیچا ہے تو ماں اس کی کس کے پاس ہے ابھی بھی بائے کے پاس جب بائے کے پاس ماں ہے تو مشتری اس کو مقاتب بنا سکتا ہے اعتراض سمجھ میں آیا کہ ماں قبل میں اگر کاتب الْأُمْ کی ضمیر کس کو لٹائیں مشتری کو تو یہ کلام درست کیوں نہیں رہتا اس لئے کہ ماں قبل میں غلام کی بیہ کا ذکر تو ہے ماں کی بیہ کا ذکر ہی نہیں ہوئے تو یسیر تقدیر کلامی یوں ہو جائے گی وَمَنْ بَعَابْ دَوْ وَلِدَهُ جس نے بیچا ایسے غلام کو جو اس کے پاس پیدا ہوا ہے تو دیکھو غلام کی بیہ کا ذکر ہے اور آگے مشتری کس کو بنا رہا ہے مقاتب اس کی ماں کو وَحَادَ غَيْرُ صَحِحٍ اور یہ درستہ لِيَنَ الْمَاطُوفَ عَلَيْهِ بَعُ الْوَلَدِ اس لئے کہ ماں تُوفَ عَلَيْهِ کیا ہے بچے کی بیہ ہے لا بیعُ الْأُمِّي ماں کی بیہ فَقِيْفَيَسْحُ قَوْلُهُ قَاتَبَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّةِ تو یہ قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ مشتری نے اس کی ماں کو مقاتب بنایا اعتراض سمجھ میں آیا یہ کب اشکال ہوا تھا جب ہم نے کاتبہ کی دونوں کاتبہ کی ضمیریں کس کو لٹائیں تھیں مشتری وَإِنْكَانَ رَاجِعَانْ إِلَىٰ مَن اور اگر ضمیر کس کو راجے ہو مَن کو فِي قَوْلِهِ وَمَنْ بَا عَبْدًا جو ہدایہ کی عبارت میں مَن آیا تھا نا مَنْ بَا عَبْدًا کے اندر اس کو لٹائیں فَالْمَسْأَلَةُ مسئلہ کیا ہوگا کہ اَنَّا رَجُلَنْ قَاتَبَ ایک آدمی نے کیا کیا پیچھے عبارت نکالو قَاتَبَ الْوَلَدْ کی ضمیر بھی کس کو لٹائیں مَن کو اور قَاتَبَ الْوَمْ کی ضمیر بھی کس کو لٹائیں مَن کو معلوم ہوا بچے کو مقاتب بنانے والا بھی کون بَائِ اور اُمْ کو مقاتب بنانے والا بھی کون بَائِ کہتے ہیں چھیک ہے اس صورت میں بات چھیک ہے بائے کیا کرتا ہے بیچتا نہیں ہے بلکہ کیا کر لیتا ہے بچے کو مقاتب بنا دیتا ہے یا بائے کیا کرتا ہے اس کی ماں کو تو یہ بات تو چھیک ہے بائے بیچے بغیر کیا کیا اس نے بچے کو مقاتب بنایا اور پھر دعویٰ کر دیا یا ماں کو مقاتب بنایا اور پھر کیا کر دیا دعویٰ کر دیا یہ بات تو چھیک ہوئے لیکن آجے صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے تھے بِخِلَافِ الْعَتَاب بخلاف کس کے اعتاق کے تو یہاں دیکھو کتابت اور اعتاق کا فرق سمجھانا تھا اور کتابت کس کی ذکر ہو رہی ہے کس نے کتابت کی بائے نے اور ماہ قبل پچھلے صفحے پر اعتاق کس کا ذکر ہوا تھا کس کا اعتاق ذکر ہوا تھا کس نے کیا تھا وہاں اعتاق ذکر ہوا تھا مشتری کا اور یہاں پر کتابت کس کی ذکر ہو رہی ہے بائے کی کاتب کون بنا رہا ہے ہم نے کس کو ضمیریں لوٹائیں بائے کو لوٹائیں منٹ کو لوٹائیں تو کتابت ذکر ہوئی بائے کی اور پیچھے اعتاق کس کا ذکر ہوا تھا مشتری کا تو پھر تو یہ بات درست نہیں رہتی بھئی کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوئیں حالانکہ بتلانا کیا چاہتے تھے صاحبِ ہدایہ کس میں فرق بتلانا چاہتے ہیں اعتاق مشتری کا ہو اور کتابت کس کی ہو تو ان دونوں میں فرق سمجھانا چاہتے تھے تو اس صورت میں یہ درست بات سمجھ میں آگئے بھئی یہی بات کریں گے دیکھئے تو مسئلہ یوں ہوگا کہ ایک شخص نے مقاطب بنایا اس غلام کو جو اس کے بعد پیدا ہوا تھا اور رہنہو آجرہو یا اس کو رہن رکھوایا یا اُجرت پر دیا سم مکانتی دیوہ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا دعوی نصر وحینِ ذین لَا يُحْسِنُ قَوْلُهُ اور اس صورت میں درست نہیں اچھا نہیں رہتا قَوْلُهُ صاحبِ ہدایہ کا یہ قول بِخِلَاقِ الْإِعْتَاقِ مثلا کس کے اِعْتَاقِ کیوں لِأَنَّ مَصَلَةِ الْإِعْتَاقِ اللَّتِ مَرَّتْ اس لئے کہ وہ اعتاق کا وہ مسئلہ جو گزرا ہے مَا اِزَاَا تَقَلْ مُشْتَرِ الْوَلَدَا کہ وہ صورت میں جبکہ مشتری نے کیا کیا ہے ولد کو آزاد کیا تو وہاں مشتری نے ولد کو آزاد کیا اعتاقِ مشتری ذکر ہے اور یہاں پر کتابتِ بائے ذکر ہے سمجھ میں ہے تو یہ اچھا نہیں رہتا کیوں اچھا نہیں رہتا اس لئے کہ صحیح فرق کس کے درمیان ہونا چاہیے صحیح فرق یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے مشتری کے اعتاق و کتابتِ ہی اور مشتری کے کتابت کے درمیان لا بین اعتاق المشتری و کتابت البائے نہ کہ مشتری کے اعتاق اور کتابتِ بائے کے درمیان فرق نہیں سمجھانا مقصد بھی ایزا آرختہ آزادہ جب یہ آپ نے سمجھ لیا فمرجع الزمیری فی کتاب الولدہ تو زمیر کا مرجعہ کتاب الولد کے اندر ہوا المشتری کس کو ہے مشتری ہے اس کو ہے فی کتاب الامہ اور کتاب الامہ کے اندر زمیر کس کو راجے ہے من کو فی کونسا من فی من باہ جو کس کے اندر آیا تھا من باہ میں آیا تھا سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ تو علامہ صدر الشریعہ کی تخریر ہے بھئے یہ بھی درست ہے بھئے تو باقی علماء نے کیا کیا کاتاب الام کی زمیر بھی کس کو لوٹا دی مشتری ہی کو لوٹا دی جی بھئے وَلَوْ بَعَا اَحَادَ تَوْعَمَنِهُ لِدَا عِندَهُ مِنْ اَمَتٍ وَآتَقَهُ مُشْتَرِهِ سُمَّدْ دَعَالْبَائِ الْآخَرَ يَسْبُتُ نَسْبُهُمَا مِنْهُ وَبَطَلْ عِدْخُ الْمُشْتَرِهِ صورت مثلہ یہ بھئے ایک آدمی نے تو امین بھئی تو امین میں سے ایک کو بیش دیا جڑوہ غلام تھے جڑوہ غلام والا نام سمجھ میں آیا بھئی جڑوہ غلام لیکن تو امین جڑوہ کا ہم جو مانا کرتے ہیں جو اکٹھے پیدا ہو وہ نہیں بھئی تو امین کہتے ہیں کہ جن دو بچوں کی پیدائش میں چھے ماہ سے کم کا عرصہ ہو جن دو بچوں کی پیدائش میں کیا ہو چھے ماہ سے کم کا عرصہ ہو وہ تو امین کہلاتے ہیں معلوم ہوا ان دونوں کا حمل ایک ہی وقت تھہرہ تھا کیونکہ چھے ماہ سے کم کے اندر دوسرا پیدا ہو رہا ہے اور اس دوران دوسرا حمل نہیں تھہر سکتا ہو معلوم ہوا کیا ہے دونوں کا حمل اکٹھا تھہرہ تھا ہاں ایک پہلے پیدا ہو گیا اور ایک بعد میں ہوئی تو ایک آدمی کے دو سو امین غلام تھے اس نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا بیچنے کے بعد مشتری نے خریدا اور اس نے کیا کیا آگے اس کو آزاد کر دیا بعد میں بائے نے دوسرے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے نصب کا دعویٰ کر دیا کیا کیا کہتے ہیں بھئی وہ مشتری کا اعتاق باطل ہو جائے گا اور دونوں کا نصب ثابت ہو جائے گا مشتری کا اعتاق اور دونوں کا نصب بھئی یہ کیا بات ابھی آپ نے کہا تھا اعتاق نہیں پوچھ سکتا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مشتری کا اعتاق کہتے ہیں بھئی یہاں ضرورت کی بنا پر اس لئے کے لئے جب ایک کا نصب ثابت ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے دوسرے کا بھی نصب کیونکہ دونوں کا حمل اکٹھا ہے ٹھہرا تھا جب ایک کا نصب ثابت ہے تو دوسرے کا بھی ثابت ہے تو دوسرے کا نصب ثابت کرنا ہے تو ضروری ہے کہ مشتری کے تصرف کو کیا کر دیا جائے باطل کر دیا جائے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اگر کس نے بیچت جو جڑوہ میں سے تو امین میں سے ایک ہو ایسے تو امین جو اسی کے پاس پیدا ہوئے تھے مشتری نے اس ایک تو امین میں سے ایک جس کو خریدا تھا اسے آزاد کر دیا پھر بائے نے دوسرے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو دونوں کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا وَبَطَلَ عِدْقُ الْمُشْتَرِ اور مشتری کا عزق کیا ہوگا باطل ہو جائے گا کیوں لِأَنَّ مِن ضَرُورَتِ ثُبُوتِ نَصْبِ اَحَدِهِمَا ثُبُوتَ نَصْبِ الْآخَرِ اس لیے بھئی کہ دونوں میں سے ایک کے نصب پر ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے نصب بھی ثابت ہو جائے وَتَوْأَمَانِ وَلَدَانِ وَتَوْأَمَانِ دو ایسے لڑکے ہیں دو ایسے بچے بَيْنَ وَلَادَتِهِمَا اَقَلُّ اَقَلُّ مِن سِتَّتِ اَشْهُرِن کیونکہ وَلَادَتِهِمَا مِن سِتَّتِ اَشْهُرِن بَيْن is اور دو ایسے لڑکے ہیں کہ ان کی ولادت میں چھ ماہ سے کم کا عرصہ ہو وَلَوْ قَالَ لِسَبِيِّمْ مَاہُو هُوَ بَنُ زَيْدٍ سُمَّ قَالَ هُوَ بْنِ لم يَكُنِ بَنُهُ لم يَكُنِ بَنَهُ وَإِن جَحَدَ زَيْدُ بَنُوَتَهُ اچھا بھئی صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص کے پاس ایک بچہ ہے غلام بھئی سمجھ میں آیا ایک شخص کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ کہتا ہے یہ بچہ غلام کی قید نہ لگاؤ بھئی ایک شخص ہے اس کے پاس ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے یہ بچہ زہد کا ہے پھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ بچہ میرا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اب کبھی بھی اس سے نصف ثابت جب ایک مرتبہ اس نے زہد کے بارے میں نصف کئی بات کر دی اب اس سے کبھی بھی نصف ثابت چاہے زہد بعد میں آ کر انکار بھی کر دے اور کہے ہاں واقعی یہ میرا بچہ نہیں لیکن نہیں بھئی مالانا دعوی نصف رد رد کرنے سے رد نہیں ہوتا مالانا تو اس نے خود ہی کہا تھا زہد کا بچہ لہذا اب اس کا یہ دعویٰ کبھی بھی رد جب یہ دعویٰ رد نہیں ہو سکتا تو اب بچے کا اس سے خود نصف ثابت نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے لام بمانے عن کے ہے بچے سے نہیں کہا بچے کے بارے میں کہا کیا کہا لام بمانے عن کے ہے اگر کہا کسی شخص نے لسبین ایسے بچے کے بارے میں ماں ہو جو اسی کے پاس ہے کیا کہا ہوا بنو زہدین یہ کس کا بیٹا ہے زہد کا سم مقالا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہوا بنی یہ تو میرا بیٹا ہے لم یکنی بناہو تو بچہ کبھی بھی اس کا یہ بچہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا وَإِن جَحَدَ زَيْدٌ بُنُوَتَهُ اگرچہ زہد اس کے بیٹا ہونے کا کیا کر دے انکار بھی کر دے حَذَا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ امام آزم ابو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک اِن جَحَدَ زَيْدٌ اگر زہد انکار کرتا ہے بنو وَتَهُ اس کے بیٹا ہونے کا يَسِيرُ اِبْنَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ السَّبِیتُ اُت شخص کا بیٹا بن جائے گا جس کے قبضے میں وہ بچہ ہے کیونکہ اس نے خود کیا کہا یہ میرا بچہ ہے تو جب زہد نے انکار کر دیا تو اب اس کا بچہ بن جائے گا لَيَنَّ الْإِقْرَارَ فِي النَّصَبِ يَرْتَدُ بِرْرَدِ اس لئے کہ نصب کے اندر جو اقرار ہوتا ہے وہ رد کرنے سے يَرْتَدُ بِرْرَد وہ رد ہو جاتا ہے رد کرنے سے جبکہ امام صاحب کے نزدیک نصب میں جو اقرار ہے وہ رد کرنے سے رد نہیں ہوتا وَلَهُوَ اور امام صاحب کی دلیل یہ نصب ان چیزوں میں تھے جو ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتے وَلْإِقْرَارُ بِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ کی زمیر یاد رکھنا ماں کو راجے ہے مِمْمَا بِمِثْلِهِ کی زمین کس کو راجے ہے ماں اور اقرار کرنا اس قسم کی چیزوں کا یعنی جو ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتے لَا يَرْتَدُ بِرْرَدِ یہ رد کرنے سے رد نہیں ہوتا وہ چیزیں جو ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتیں وہ رد کرنے سے رد جیسے دعوی نصب بھی ان چیزوں میں تھے جو ٹوٹنے کا احتمال اور جو جیزیں ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتیں ان کا اقرار بھی رد کرنے سے رد نہیں ہوتا وَلَوْ كَانَ مَا مُسْلِمِن وَكَافِرٍ بِيون اگر ایک مسلمان اور کافر کے پاس ایک بچہ ہے بھئے فَقَالَ الْمُسْلِمُ حُوَ عَابِدِي صورتِ مَسْلَا یہ ہے بھئی ایک بچہ ہے اس کے بارے میں ایک کافر بھی مدعی ہے ایک مسلمان بھی مدعی ہے مسلمان کہتا ہے یہ میرا غلام ہے کافر کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے تعویے میں مسلمان کیا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے اور کافر کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو کہتے ہیں بھئی وہ کافر کا بیٹا شمار ہوگا کیونکہ ہم وہ صورت اختیار کریں گے جس میں بچے کی بہتری ہو بھلائی ہو اور زیادہ بھلائی اس کی اس میں ہے کہ اسے کافر کا بیٹا شمار کیا جائے کیونکہ اس صورت میں اس کو آزادی مل جاتی ہے بھئی کافر آزاد ہے تو بیٹا بھی لازمی بات ہے کیا شمار ہوگا جبکہ مسلمان تو کیا کہہ رہا ہے میرا علام ہے تو مسلمان کے پاس آتا ہے تو اگرچہ اب اسے دین اسلام اس وقت حاصل ہو رہا ہے لیکن آگے چل کے اسے آزادی اس کے اختیار میں ہے وہ پھر آزادی حاصل کر سکتا ہے آزادی حاصل نہیں کر سکتا تو اسلام تو اگرچہ اسے حاصل ہو جائے گا لیکن اسے آگے چل کر آزادی حاصل ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہیں لیکن کافر کے پاس جب جاتا ہے تو اسے فی الحال کیا حاصل ہو جاتی ہے آزادی حاصل ہو جاتی ہے اگرچہ ابھی اسلام حاصل نہیں ہوا اسے لیکن کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اسلام کی نشانیاں بڑی واضح ہیں بڑی ظاہر ہیں تو بالآخر اسے کیا خود بخود غور کرے گا تو کیا حاصل ہو جائے گا اسلام تو کافر کے بعد جاتا ہے تو آزادی فیل حال اور اسلام بیعتبار انجام کے آگے چل کر اسے حاصل ہو جائے گا لیکن اگر مسلمان کا غلام قرار دے دیں تو اسلام تو اسے حاصل ہوتا ہے لیکن آزادی پھر اسے حاصل تو وہاں دونوں چیزیں اسے حاصل ہونے کا امکان وَلَوْكَانَ مَا مُسْلِمِ وَقَافِرِ اِنسَّبِيُّنَ اگر سا ایک مسلمان و کافر کے پاس ایک بچہ فَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِ مسلمان کہتے ہیں وہ میرا غلام ہے فَقَالَ الْكَافِرُ وہ اپنی کافر کہتے ہیں میرا بیٹا ہے فَقَالَ الْكَافِرِ تو وہ کیا ہے وہ آزاد ہے کافر کا بیٹا ہے ابن الْكَافِرِ لِيَنَّهُ يَنَالُ فِي الْحَالِ کافر کا بیٹا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پا لے گا آزادی کو فی الْحال وَالِسْلَامَ فِي الْمَعَالِ اور اسلام کو پا لے گا بیعتبار مَعَال کے بھئی انجام کے طور پر بھئی اس لیے کہ اللہ کی توحید کی دلائل کیا ہے وہ ظاہر ہے تو اسے خود پتہ چل جائے گا وَفِي عَقْسِ اور اس کا اگر عَقْس کریں ہم بھئی یعنی مسلمان کے لیے اسے غلام خرار دے دیں سیعت بُدل اسلام بِطَبْعِيَتِين تو اسلام اس کو ثابت ہوگا تابعان ثابت ہو جائے گا بھئی سمجھ میں آقا چونکہ مسلمان ہے تو اسے یہ بھی کیا ہوگا وَيَحْرُمُ عَنِ الْحُرِّيَّتِ اور محروم رہے گا کس سے آزادی سے محروم رہے گا وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ اِكْتِسَابُحَا یہ بھی ہی کتابت کے غلطی نون اوپر لکھا ہوئے بھئی اکتِسَابُحَا لَفْتَ ہے اور اس کے وساط میں نہیں ہے اکتِسَابُحَا اَا اَكْتِسَابُ الْحُرِّيَّتِ کہ وہ کس کو حاصل کر لے فرریت کو سورت سمجھ میں آگئے وَلَوْ قَالَ وَلَوْ جُمْرَاتٍ لِسَبِيِّمْ مَا هُمَا هُوَ بَنِي مِنْ غَيْرِهَا وَقَالَتْ هُوَ بَنِي مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بَنُهُمَا سورتِ مسئلہ یہ بھئی میاں بیوی ہیں ان کے پاس ایک بچہ ہے بچہ ہے جو بول نہیں سکتا تعبیر نہیں کر سکتا بیوی کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے لیکن اس خوان سے نہیں ہے وہ میرے پچھلے ہامند سے ہامند کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے لیکن اس بیوی سے نہیں ہے بلکہ پچھلی بیوی سے ہے یا دوسری بیوی سے ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بھئی دونوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ دونوں کا بیٹا شمار ہوگا کس کا یعنی یہی دونوں اس کے ماں باپ ہیں سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اگر کہا عورت کے خواند نے کس کے بارے میں کہا ایسے بچے کے بارے میں ماں ہما جو ان دونوں کے پاس ہے کیا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے من غیر ہا اے من غیر ہا ذہل مرہ دیس عورت کے علاوہ سے وقارت اور عورت کہتی ہے ہوا بنی من غیر ہی وہ میرا بیٹا ہے اس خواند کے علاوہ سے فَهُوَ بْنُهُمَا تو ان دونوں کا بیٹا وَلَدَوْ وَلَدَتْ حَمَتُمْ مُشْتَرَاتُن وَدْعَلْ مُشْتَرِ الْوَلَدَا صورتِ مثلہ یہ بھئی ایک آدمی نے باندھی خریدی اچھا بھئی باندھی خریدنے کے بعد مشتری کے پاس باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا بھئی اور مشتری کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے بھئی پھر بھئی کچھ عرصے کے بعد ایک تیسرے آدمی نے دعویٰ کر دیا بھئی یہ تو میری باندھی ہے باندھی کا کوئی اور مستحق نکل آیا بھئی بھئی یہ نہ تحسابت ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں باندھی اس مالک کو لوٹا دی جائے گی اور یہ جو بچہ تھا یہ مشتری کے پاس ہی رہے گا آزاد ہے لیکن اس کے عوض میں مشتری کو اب اس کی قیمت دینی پڑے گی بھئی کیا دینی پڑے گی کیونکہ یہ بچہ کس سے پیدا ہوا ہے اس باندھی سے پیدا ہوا ہے تو لہٰذا یہ بچہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا مستحق یہ میرے میں زیادتی ہوئی ہے اسی کو کیا ہونا چاہیے تھا واپس ہونا چاہیے تھا لیکن بائے چونکہ اس کا دعویٰ کر چکا ہے تو یہ آزاد ہو چکا لہٰذا بائے مانعہ بن گیا اس کے واپسی میں بائے مانعہ بنا یا نہیں بنا اس کی واپسی میں لہٰذا اب مانعہ بنا تو اس کی قیمت دینی پڑے گی کیا دینی پڑے گی باندھی تو وہ لے گیا اور قیمت دینی پڑے گی پھر کہتے ہیں پھر یہ مشتری پھر رجوع کرے گا اپنے بائے پر جس نے اسے دھوکے سے باندھی بیچی تھی جا کر اسے باندھی کے سمن بھی لے گا کیونکہ باندھی تو وہ لے گیا اور بچے کے عوض وہ کیا لے گیا بائے باندھی کے سمن باندھی سمن کے بدرے خریدی تھی اس نے اور باندھی تو مستحق لے گیا تو اب یہ سمن اس کے کسے واپس جا کر وصول کر لے مشتری بائے سے اور وہ کیا لے کر کیا ہے ساتھ بچے کی تو قیمت بھی کسے لے کر کسے جا کر وصول کر لے گا بائے سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ولو ولدت اگر جنم دیا اما تن ایسی باندی نے مشتراتن جسے خریدا گیا تھا ودع المشتری الولدہ اور مشتری نے بچے کا دعوی بھی کر دیا سم مستحق کا پھر اس باندی کا استحقاق نکل آیا کوئی اس کا متحق نکل آیا غر ریمل ابو تو باپ کو کیا کیا جائے گا باپ سے زمان لیا جائے گا قیمت الولدی کس کا بچے کی قیمت کا کون سی قیمت بھئی جس دن کیا ہوئی ہے اس امت جس دن اس مستحق نے دعویٰ کیا بھئی باقازی کے پاس بھئی اس دن والی بچے کی قیمت کا اعتبار ہے پہلے یا بعد والی کا اعتبار ہے نہیں ہے اور بچہ کیا ہوگا آزاد ہوگا تحقیق تفصیل بتلا رہے ہیں اے والدت امتن مشتراتن جنم دیا ایسی باندی نے جسے خریدا گیا تھا وَتَعَلْ مُشْتَرِ الْوَلَدَةً اور مشتری نے بچے کا دعویٰ کر دیا سُمَّسْتُحِقَةِ الْأُمُمُ پھر ماں کا استحقاق نکل آیا کوئی اس کا مستحق نکل آیا فَلْوَلَدُ فُرُّنُ تو بچہ کیا ہوگا باندی تو وہ لے گیا بچہ آزاد ہوگا وَيَا زَمَنُ الْأَبُ اور باپ زامین ہوگا باپ کون بھئی وَهُوَ الْمُشْتَرِي وہ کون ہے بھئی کس چیز کا زامین ہوگا قِيمَةَ الْوَلَدِ بچے کی لیل مستحق کی کس کے لیے انہیں مستحق کو دے گا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ وَلَدَ الْمَغْرُورِ حُرٌ بِالْقِيمَتِ اس لیے کہ مغرور کا جو بچہ ہے وہ آزاد ہوتا ہے قیمت کے عوض میں اردو والا مغرور نہیں مراد مغرور سے مراد دھوکہ دیا ہوا اس آدمی کو بھی کیا دیا گیا تھا دھوکہ دیا گیا تھا تو یہ ولد مغرور ہوا اور ولد مغرور جو ہے وہ خر ہوتا ہے کس کے عوض میں یہ بالعجمع ہے یہ مسئلہ کہ جو ولد مغرور ہو وہ کیا ہوتا ہے خر ہوتا ہے کس کے عوض میں یعنی قیمت دینی پڑتی ہے وہاں پر وہ بچہ تو آزاد ہی ہوتا ہے لیکن قیمت دینی پڑتی ہے بھئی مغرور سے کیا مراد ہے خود بات دا رہے ہیں والمراد بالمغروری اور مغرور سے مراد رجلن وہ آدمی ہے وط یا مرآتن جس نے کی ایک عورت سے وطی کی معتمدن عالی ملکی یمینین او نکاحین اعتماد کرتے ہوئے ملکی یمین پر یا ملکی بھئی مشتری نے جو اس عورت سے وطی کی تھی اور اسے بچہ پیدا ہوا اس نے اعتماد کس پر کیا تھا کہ یہ میری ملکی یمین میری اپنی باندی ہے تو عورت سے وطی کرتا ہے وہ شخص اعتماد کرتا ہے ملکی یمین یا ملکی نکاح پر فوالہ دا پھر وہ عورت کیا کرتی ایک بچے کو جنم دیتی ہے سمت تحقیقت پھر کیا ہوتا ہے اس کا استحقاق نکل آتا ہے تو یہ مغرور کہلاتا ہے یہ کیا ہوا شخص اور بچہ کیا کہلاتا ہے ولد مغرور اس کو مغرور اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَاعِعَ غَرَّهُ کیونکہ غررہ کا معنی ہے دھوکہ دینا اس لیے کیونکہ بائے نے اس کو دھوکہ دیا وَبَاعَ مِنْهُ جَارِيَةَهُ لَمْ تَقُنْ مِلْكَنْ لَهُ اور بیچھی مِنْهُ اَيْمِنَ الْمُشْتَرِي اس مشتری کے ہاتھ پر کیا بیچھی جاریتہ ایسی جاریہ بیچھی لَمْ تَقُنْ مِلْكَنْ لَهُ جو اس کی اپنی ملکیت بائے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کو ایسی باندی بیچ تھی جس کا بائے مالکہ نہیں تھا جی تو اس لیے اس کو مغرور کہتے ہیں اس کو دھوکہ کیا گیا اس کے ساتھ وَيَوْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ اور اعتبار کیا جائے گا بچے کی قیمت کا کونسی قیمت کا يَوْمَ الْخُسُومَتِ اگر بچہ مر گیا بھئی صورت وہی بناو ایک شخص نے ایک باندی کو خریدا خریدنے کے بعد اسے وطی کی اسے ایک بچہ پیدا ہوا اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے ابھی دعویٰ استحقاق نہیں ہوا تھا کہ بچہ مر گیا اب کیا ہوا دعویٰ استحقاق تو باندی تو واپس کی جائے گی لیکن کیا بچے کا زمان دینا پڑے گا کہتے ہیں نہیں بچے کا زمان کیوں نہیں دینا پڑے گا کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے بچے کی واقسی میں مانیہ کس کا فیل تھا مشتری کا فیل تھا اس نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے تو وہ آزاد شمار ہوا اور اسے اب واپس نہیں کیا تو وہاں مانیہ کس کی طرف سے آیا تھا اور یہاں پر بچہ مر گیا تو اب مانیہ مشتری کی طرف سے نہیں ہے گویا فَإِن مَا تَلْوَلَدُ فَلَاشِهِ عَالَابِ اگر بچہ مر گیا تو اس باپ پر کوئی چیز نہیں ہے لِعَادَ مِلْ مَنْعِ مِنْهُ اس لیے کہ منع اس کی طرف سے نہیں ہے وَتَرْقَتُهُ لَهُ اور اس بچے کا ترکہ کس کا ہوگا بچے کو اگر مال کس نے دے دیا تھا وسیعت کر دی بچے کو مال بھی دی مل گیا تھا اب اس کا ترکہ کسے ملے گا کہتے ہیں وَتَرْقَتُهُ لَهُ اَعْلِلَا لِلْمُشْتَعِ یا لِلْعَابِ ترکہ کس کو ملے گا اس کے باپ کو ملے گا لِعَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ اس لیے کہ وہ بچہ کیا ہے حُرُّ الْأَصْلِ ہے تو اس ترکے میں مولا کا حق نہیں ہے بھئی وہ باندھی کے مالک کا حق نہیں فَإِن قَتَلَهُ اَبُوهُ اَوْغَيْرُهُ اگر اس بچے کو قتل یہ تو سورت تھی پہلی کہ خود مر گیا اگر اس کو قتل کر دیا اس کے باپ نے اوغیر ہویا باپ کے علاوہ نے اس سورت میں بھی غُرِّمَ الْأَبُ قِيمَتَهُ تو باپ کے زمان آئے زامن بنائے جائے گا اس کے قیمت کا سورت سمجھ میں آئی کیونکہ یہاں پر بھی اگر باپ نے قتل کیا ہے تو مانعہ کون بنا بھئی باپ کا فیض اگر کسی اور نے قتل کیا تو تو اس سے دیت وصول کی جائے گی کیا وصول کی جائے گی دیت وصول کی جائے گی اور دیت وصول کی جائے گی بھی سمجھ میں آیا تو وہ دیت یا تو دینی پڑے گی اور دیت نے مانعہ کس کی طرف سے آ گیا بھئی دیت کس کے مستحق کون آ ہوا باپ ہوا تو جب بچہ ختل ہوا بچے کے عوض باپ کو کیا مل گئے دیت تو دیت بھی اس بچے کے حکم میں ہے یہ اس کا بدل ہے یہ کیا ہے تو یہ اس کا بدل ہے اسی کی طرح حکم ہے اور یہ بدل کس کو ملا باپ کو تو باپ اس کا مستحق تو جب گویا باپ اس بدل کو جب روک رہا ہے تو گویا کس کو روک رہا ہے بچے کو اور جب بچے کو روکنے والا ہے باپ کے فیل کا دخل آیا تو اس صورت میں کیا کرتی تھی قیمت آتی سورت سمجھ میں آگئی وَيَرْجَوْ بِحَا اور رجوع کرے گا بِحَا اَيْبِلْقِيمَتِي اس بچے کی قیمت کے ساتھ کو رجوع کرے گا اس کا باپ کس سامنیہا جیسے کس کے ساتھ رجوع کرتا تھا اس کے سامن کے ساتھ رجوع کرتا تھا اَلَا بَائِعِهِ بَئِ کس کو رجوع کرے گا اس کے بائے پر بھئی یَرْجَوْ بِحَا حاضر امیر کس کو راجے قیمت قفتہ مانیہا حاضر امیر کس کو راجے باندی کو بھئی کس کو راجے آمت ان کو جیسے باندی کے سامن میں رجوع کرے گا اسی طرح بچے کی بھئی باندی لے گیا مستحق لے گیا تو اس کے سامن لے گا یا نہیں واپس اسی طرح بچے کے کیا دینے پڑے قیمت دینی پڑی تو اس کے قیمت کبھی رجوع کرے گا جیسے کہ باندی کے سامن کا رجوع کرے گا حالا بائی احی کس پر بائی پر لَا بِلْعُقْرِ بَئِ اُقْر کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا اُقْر کسے کہتے ہیں جانتے ہو مرکو کہتے ہیں اُقْر کسے کہتے ہیں مہر لیکن ہر مہر کو اُقْر نہیں کہتے وہ مہر اُس عورت کا مہر جس سے شعبے کے اندر وطی کر لی جائے وہ اُقْر کہلاتا ہے اُقْر کسے کہتے ہیں مالا نا اُس عورت کا مہر جس سے شعبے میں وطی کر لی جائے وہ اُقْر کہلاتا ہے تو یہاں پر بھی بائی اس مشتری نے اس باندی سے وطی کی تھی اور کس شعبے میں کی تھی کہ یہ میری اپنی کہ میں نے خریبی ہے میری باندی ہے حالانکہ وہ تو باندی بائی کی تھی نہیں تو اس کی بھی نہ ہوئی وہ تو غیر کی باندی تھی تو اب اس میں چونکہ وطی کی تو مہر بھی اس کا دینا پڑے گا لیکن اس مہر یہ جو اُقْر لی دینا پڑے گا اس کو تو تین چیزیں دینی پڑیں گی کیا بچے کی قیمت بھی دے گا اور باندی بھی دے دی اس نے بچے کی قیمت بھی دے دی اور ساتھ کیا دینا پڑے گا اوکر بھی دینا پڑے گا کیونکہ اس نے کیا کی ہے پاندی سے وطی کی ہے تو اوکر بھی دینا پڑے گا لیکن اس اوکر کے ساتھ وہ بائے پر اپنے رجوع نہیں کرے گا بھئے بھئے اوکر کیا ہوگا کتنا مہر دے گا بھئے اگر آزاد عورت ہو اس کے ساتھ شبے میں وطی کر لے تو وہاں پر مہرِ مثل آیا کرتا ہے کیا آتا ہے مہرِ مثل بھئے سمجھ میں آئے اور اگر باندی ہو تو باندی کو دیکھا جائے گا کہ وہ باکرہ تھی یا سیبہ اگر باکرہ تھی تو اس کا اوکر ہے غشر بھئے سیمت کا دسویں حصہ اور اگر وہ سیبہ تھی تو نصف غشر ہے سیمت کا نصف غشر یعنی بیسمہ حصہ بھئے کتنا حصہ تو باکرہ تھی تو دسویں حصہ اور سیبہ تھی تو بیسویں حصہ بطور مہر کے دینا پڑے گا لیکن یاد رکھنا ہے یہ دسویں یا بیسویں حصہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوا کرتا تو اگر اس سے کم بھی ہو جائے پھر بھی کتنا دینا پڑے گا دس دینا پڑے گا تو وہ رجوع کرے گا اس کی قیمت اور جیسے کہ اس کے سمن کے ساتھ باہر پر لا بلعوکرینہ کہ مہر کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا اگر باپ اس کو قتل کر دے یزمن قیمتہ للمستحق تو باپ زامن ہوگا اس بچے کی قیمت کا مستحق کے لئے اور اسی طرح ہے مثلا اگر اس بچے کو باپ کے علاوہ کوئی اور قتل کر دے فَعَخَضَ الْعَبَدِيَتَهُ پھر باپ نے کہا کہ اس کی دیت لے لے فَإِنَّ دِيَتَ بَدَلٌ لَهُ تو دیت کیا ہے باپ کے لئے بچے کا بدل ہے فَسَلَامَتُ الْبَدَلِ لِلْأَبِكَ سَلَامَتِ الْوَلَدِ تو باپ کو سلامتِ بدل اسی طرح ہے جیسے سلامتِ پورے بدل مل جانا اسی طرح ہے جیسے پورا بچہ ہے بھئے سَمَّ مَنْعُ الْبَدَلِ مِنَ الْمُسْتَحِقِ کہ پھر اس بدل کو روکنا کس سے مستحق سے کمنعِ الْوَلَدِ یہ کس کی طرح ہے بچے کے روکنے کی طرح ہے اور بچے کے روکنے میں کیا آتی تھی قیمات تو دیت کے روکنے میں بھی کیا آئے گی قیمت آئے گی وَفِيهِ الْقِيمَةُ اور اس میں قیمت آئے گی وَيَرْجُوبِ الْقِيمَةِ اور رجوع کرے گا قیمت کے ساتھ بائے پر کمائے ارجو بسامنی جیسے کہ بانڈی کے سامن کے ساتھ رجوع کرتا ہے وَلَاِيَرْجُوبِ الْقِرِ اللَّذِي اُخِذَ مِنْ اَخَذَ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُ اور رجوع نہیں کرے گا اس اوکر کے ساتھ جو اس سے مستحق نے لے لیا لِعَنَّهُ بَدَلُ اسْتِفَاءِ مَنْ فِيَاتِ الْبُزْغَعِ اس لیے کہ یہ بدل ہے یہ اوکر بھئے اوکر کیوں نہیں اوکر کے ساتھ رجوع کیوں نہیں کرے گا کہتے ہیں اس لیے کہ اوکر کا عوض یہ حاصل کر چکا ہے وہ حاصل کر چکا ہے بھئے مشتری سے اوکر لیا گیا لیکن اس اوکر کا عوض کیا ہے وہ حاصل کر چکا اور وہ منافع بُزْغَا ہے لِعَنَّهُ بَدَلُ اسْتِفَاءِ مَنْ فَحَاتِ الْبُزْغَعِ اس لیے کہ بُزْغَا کے منافع کا استفاہ کا مانا حاصل کرنا وصول پا کرنا کیونکہ اس نے جو بُزْغَا کے منافع وصول کیے ہیں یہ ان کا بدل ہے چلیے مَنْا حَرَوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ